اب درخواست کروں گی پاکستان کے عمر بل چیف جسٹس اف پاکستان چیف جسٹس انور زہیر جمالی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے بیوز سے آگاہ کریں ہمیں بہت شکریہ چیف جسٹس اف پاکستان عمر بل چیف جسٹس انور زہیر جمالی صاحب حالانکہ وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے این آئی سی ڈی آر کے چیئرمن صدر جسٹس سعید زمہ صدیقی صاحب نے مجھ پہ یہ کرم کیا ہے کہ مجھ سے پہلے آنے والے دو تین مقردین سے انہوں نے معذرت کی ہے کہ وہ اپنی تقریر کسی اور موقع پر کریں اور مجھے روسترم پہ آنے کی دعوت دی ہے لیکن میرے گزشتہ چھے ماہ بہت شیف جسٹس پاکستان جس میں مجھے بارہ فنکشنز اٹین کرنے کا موقع ملا اس کے حوالے سے میں اپنی تقریر کے ابتدا کرنے سے کہ قبل آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ یہ بات میں نے ذاتی تجربے میں حاصل کی ہے کہ عام طور پہ جو آخری مقرد روسترم پہ تقریر کرنے آتا ہے اس وقت تک جو حاضرین مجلس ہوتے ہیں وہ دوسری تقریر سن سن کے تھک چکے ہوتے ہیں اس لیے ان کی عدم جلچسپی ہوتی ہے اور اس سے بڑھ کے یہ کہ اگر اس تقریر کے اختتام کے بعد کسی زیافت یا عشائیہ کا احتمام ہوتا ہے تو ان کا انٹریسٹ تقریر میں آخری مقرر کی اور بھی کم ہو جاتا ہے تو میں اپنی تقریر کی ابتدا کرنے سے پہلے آپ کو یہ ڈس اڈوانٹیجز کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ یہ میری ڈس اڈوانٹیجز ہیں جن کے ساتھ میں آپ کے سامنے آج کتاب کر رہا ہوں نحمدہو و نسلی علی رسول کریم آوز باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی قابل احترام جسٹس سید زمہ صدیقی صاحب صدر نیشنل سینٹر پور دسپیوٹ رزولوشن اور سابق چیف جسٹس اف پاکستان جناب جسٹس ناصر اسلام زہد صاحب صدر 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 صاحت جسٹس سپریم کوٹ اف پاکستان جناب جسٹس خلجی عارف حسین جسٹس سپریم کوٹ اف پاکستان جناب احمد محمد علی ایشیغ، ایکٹنگ چیف جسٹس، ہائی پورٹ آف سندھ، دیگر معزز، جج صاحبان، عدالت آلی آسندھ، جناب انبر منصور صاحب، وائس پریزنگ، اور دیگر عدداران، نائی سی دی آر، دیگر ممالک سے آئے ہوئے معزز، مقررین اور مہمانا وزز مہمانا گرامی، خواتین و حضرات، السلام علیکم سب سے پہلے میں اس پر وقار با مقصد تقریب با عنوان امپروونگ بزنس کلائمٹ اور پروموٹنگ کمینل ہارمنی کے کامیاب انعقاد پر اس کے آرگنائزرز، دلخصوص محترم جناب جسٹس صحیب جزمہ صدیقی صاحب کو دلی مبارک بات پیش کرتا ہوں یہ اس لیے بھی کہ یہ اس وقت کی اہم ضرورت ہے میرے لیے اس پہلے بین الاقوامی سمینار اور بین الاقوامی سالسی مرکز برائے سرمایہ کاری اور تجارت کہ بابضابطہ افتتا کے موقع پر آپ سے مخاطب ہونا ایک عزاز کی بات ہے بلا شبہ عدالتوں کے ذریعے مقدمات کے تصفیر کا اپنا پیچیدہ طریقہ کار یعنی پروسیجر ہے جس کی وجہ سے عدالتوں میں زیر التوہ مقدمات کی ایک کثیر تعداد ہے جو مزید تاخیر کا باعث بنتی ہے یہ رجحان مقدمات لڑنے والوں کے لیے غیر معمولی وقت کے زیان اور مالی نقصانات کے ساتھ اکثر ذہنی کوفت اور جسمانی تکالیف کا باعث بھی بنتا ہے ان حالات میں فریقین کے لیے زیادہ آسان اور باقفایت یہ ہے کہ وہ ان کے تنازات کے حل کے لیے متبادل طریقہ کار مہیا کریں اور اس کو فالو کریں تنازات کے حل کے متابل متبادل طریقہ کار کو عبدالت سے بہر حل کے لیے عالمی سطح پر ایک موثر طریقہ تسلیم کیا جانے لگا ہے جس کا ثبوت میرے آنے سے قبل آنے آل مقررین نے اپنی خطاب میں کافی تفصیل سے کیا ہے ہمارے ملک میں کیونکہ یہ مقابل لوگوں میں ہم آنگی کے فروغ اور تجار کی محول کی بہتری کے لیے مختلف حالات میں کامیاب ثابت ہوا ہے پاکستان میں تنازات کے حل کے متبادل طریقہ کار کے مراکس کا فقدان ہے جس سے ملک کو سرمایہ کاری کے حوالے سے بھی نقصان پہنچ رہا ہے جس کے نتیجے میں سالسی کے مہائدات بیرین ملک تیہ کیا جا رہی ہیں لہٰذا یہ نابذیر ہے کہ اس میدان میں مہارت کو فروغ دیا جائے اور بین الاقوامی سطح پر ایک ایسی ساکھ قائم کی جائے کہ غیر ملکی سرمایہ کار مقامی برادری اور عوام کو اتمنان ہو کہ ان کے حقوق ممکنہ حد تک محفوظ ہیں تاکہ وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کو فروغ دیں اور تجارتی سرگریوں میں حصہ لے سکیں تنازعات کے تصویر کا مرکز نائی سی ڈی آر فروری سن دوہزار ساتھ میں اس نظریہ کے ساتھ قائم کیا گیا تھا کہ پاکستان میں سازگار تجارتی محول کو فروغ دیا جائے گا اور عدلیہ پر دواؤ کو کم کیا جائے گا تاکہ محصر طریقے سے انصاف بہم پہنچایا جا سکے اور عوام کو تنازعات کے تصویر کا ایک متبادل محصر اور انتہائی باعتماد طریقہ کار فرہم کیا جا سکے یہ مرکز پڑے پیمانے پر آلہ درجہ کے تجارتی مقدمات سے لے کر ذاتی نویت کے ان مقدمات میں بھی احسن طریقے سے انصاف کی ضروریات پوری کرتا ہے جن میں فریقین اخراجات برداشت کرنے کی صلاحیت عموماً کم رکھتے ہیں یہ ایک بڑی کامیابی ہے ان مقدمات میں لاغ گٹ کا ڈھاچہ ایسا رکھا گیا ہے کہ خدمات کے اخراجات کی ایک معقول حد متعین کی گئی ہے تاکہ سہل اور سست انصاف تقرسائی کو آسان بنایا جا سکے جو کہ آئینی ذمہ داری ہے حکومت پر بھی اور بالخصوص عدلیہ پر جیسا کہ مجھے بتایا گیا ہے جن مقدمات میں خواتین ملوث ہوں اور ان میں مرکز پلاہی بنیادوں پر بھی خدمات سر انجام دیتا ہے اور مستحق لوگوں کے مقدمات میں یہ مکمل یا جزوی رہیت بھی فراہم کرتا ہے یہ طریقہ کار اور یہ عمل انتہائی قابل تحسین ہیں مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی ہے کہ مرکز خانگی معاملات بچوں کی تحویل نان و نفقہ اور دیگر ایسے معاملات میں بھی تصفیہ کراتا ہے جس کا فیصلہ یا تو عدالتیں کرتی ہیں یا ان تنازات کے حل کے لیے غیر روایتی طریقے جیسے پنچائت اور جرگوں سے رجوع کیا جاتا ہے یہاں یہ بات خصوصی اہمیت کے حامل ہے کہ عدالتیں ان غیر روایتی اداروں کو غیر قانونی دینے پر مجبور ہوئیں کیونکہ وہ قانون و انصاف کی مسلمہ میار پر پورا اترنے میں ناکام رہے لہٰذا یہ بات اہم ہے کہ ریاست اور دیگر پیش ورانہ ادارے اور مقامی افراد تنازات کے موثر تصفیع کے لیے قانون کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے متبادل ادارے قائم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں تاکہ عوام کو انصاف کے حصول کے لیے جرگے اور پنچائت جیسے نظام پر انصاف نہ کرنا پڑے اس حوالے سے دیوانی اور فوجداری قوانین میں بھی بہت سی ترامیم کی گئی ہیں مثال کے طور پر ذابطہ دیوانی سن انیس سو آٹھ کی دفعہ نواسی اے اور چھوٹے دعو اور معمولی جرائم کی عدالتوں کا قانون مجریہ سن دوہزار دو دی سمال کلیمز ان مائنر آفنسز کورس آرڈیننس ٹو تھاوڈن ٹو ایسے قوانین ہیں جو تنازعات کے مسالحانہ تصفیع کا حل فرام کرتے ہیں لیکن مطبر مقامی اداروں اور تنجیمی دھاچوں کے غیر موجود کی کی وجہ سے ان مفید قوانین کے مقاصد پورے نہیں ہو رہے کیونکہ آلہ عدالتی افسران کے لیے یہ اتمنان کرنا ضروری ہوتا ہے کہ وہ معاملات اور تنازعات کے تصفیع کے کسی مطبع اور ماہ شخص کے پاس ہی بھیس سکتے ہیں اس لیے سن دو ہزار نو میں قومی عدالتی پالیسی ساز کمیٹی نیشنل جیوڈیشن پالیسی میکنگ کمیشن پاکستان نے قومی مرکز براہ تصفیع تنازعات کے طرز پر ملک کے بڑے شہروں میں تنازعات کے تصفیع کے مراکز کے قیام کی تذویر پیش کی تھی یہ ارکان پارلیمنٹ اور عرباب اختیار کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس عمر کا جائزہ لیں کہ ان قانونی ترامیم اور ہدایات کا نفات کیوں نہیں ہو رہا اور وہ ان کے نفاظ کو ممکن بنانے کے لیے ادارے اور تنظیم تشکیل دینے کے لیے اپنا کردار ادا کریں یہ عمر باعث مسررت ہے کہ یہ مراکز محدود وسائل کے باوجود کسی حد تک ان مسائل سے کامیابی سے نمٹ رہے ہیں یہ جج حضرات پولیس حکام مکلہ محتصف کے عملے کارپورٹ سیکٹر کے پیش آور افراد مقامی آبادی کے نمائن دوں اور دیکھر افراد کو سالیسی میں مہارت حاصل کرنے کی تربیت بھی فراہم کر رہا ہے تاہم متبادل تنازات کے حل یعنی ای ڈی ای آر کے مشتند اور قابل اعتبار کام کرنے لے افراد کی تعداد میں اضافہ وقت کی اشل ضرورت ہے تاکہ ایسے افراد تنازات کے متبادل حل کے دوسرے ذرائع یعنی مذاکرات مفاہمت اور سالیسی کو استعمال کر کے تنازات کے حل کے لیے اپنی خدمات فراہم کریں کیونکہ ریاست کو مرسر انصاف تک رسائی یقین بنانے کے لیے اس مسائل سے نمٹنے کی فوری ضرورت ہے یہاں تک این سی ڈی آر کا تعلق ہے یہ مرکز تنازات کے متبادل حل کے نظام کار اور اداروں کی استعداد میں بہتری لانے کے ساتھ ساتھ ان کے استقام اور تحقیق و وقالت میں بھی اپنا کردار ادا کر رہا ہے اس مرکز نے مسالحتی بل مجریہ انیس سو دو آزا چودہ تیار کر کے حکومت کے پاس بھیجا ہے اس نے ای ڈی آر سے متعلق سندھائی کورٹ کے قوائد میں بھی ترامین تجویز کی ہیں تاہم یہ ایک حقیقت ہے کہ ای ڈی آر کے نظام کو کامیاب کرنے کے لیے مزید تحقیق کی ضرورت ہے تاکہ ریاست اور دیگر ادارے تنازات کے حل قابل اعتماد حقیقی متبادل کے طور پر اس نظام کے دائرے کار کو مزید وسط دے سکیں گے محصد کے دل سے اس ادارے کے سربراہ جناب جسٹس سعید دماغ صدیقی صاحب کی اس رائے سے تائید کرتا ہوں کی تائید کرتا ہوں کہ شہریوں کے پاس اپنے تنازات کے ایسے حل کے لیے جو ان کے مفادات اور مقاسد کے لیے زیادہ مفید ہیں مختلف متبادل صورتوں میں انتخاب کی سہولت ہونی چاہیے اسی لیے عدالتی نظام اور اے ڈی آر انصاف کے مختلف ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بنیادی طور پر متبادل اور تکمیلی صورتیں ہیں اور دونوں کی مانگ اور گنجائش موجود ہے ہمارے مجھے ہیں اس لیے میں پاکستان میں قانون کے حکمرانی کو مزید مستحقم بنانے کے لیے روایتی طریقہ انصاف اور اے ڈی آر دونوں کے لیے زیادہ سے زیادہ حمایت اور سرمایہ کاری پر زور دیتا ہوں میں یہاں یہ ذکر کرنا بھی مناسب سمجھتا ہوں کہ بروقت تنازعات حل نہ ہونے کے وجہ سے اکثر ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں جس سے معمولی تنازعات سنگین جھگڑوں اور جرائم میں تبدیل ہو جاتے ہیں مجھے یقین ہے کہ تنازعات کے حل کے لیے ایک قابل اعتماد متبادل نظام فرہم کرنے سے تنازعات کا جلد تسپیہ ممکن ہو سکے گا اس لیے ہمیں عوام کے لیے انصاف تک رسائی کے میار کو مزید بہتر بنانے کے لیے سرمایہ کاری کی ضرورت ہے تاکہ معاشرتی اور فرقہ وارانہ ہمہمگی کو فروغ دیا جا سکے یہ بات حوصلہ افضہ ہے کہ مرکز اپنے عملے کو بین الاقامی سطح پر تسلیم شدہ مراکس کے ذریعے میاری تربیت فرہم کر رہا ہے جو اس ادارے کو ایسی خدمات فرہم کرنے کے قابل بنانے کے لیے انتہائی ضروری ہے اس سلسلے میں بظاہر مجھے ایک کمی محسوس ہو رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ فی الحال ہمارے ملک میں این سی ڈی آر کا دائرہ کا صرف شہری عبادی یعنی اربن ایریاز تک محدود ہے اور مذکور ہے حالانکہ دہی علاقوں یعنی رورل ایریاز میں بھی اس قسم کے اداروں کی ورکنگ کی اشر ضرورت ہے میں امید کرتا ہوں کہ اس سلسلے میں بھی این سی ڈی آر کے عرباب اختیار بھور کریں گے تاکہ اس ادارے کو صحیح معینوں میں وہ سر دی جا سکے اس تقریب میں شرکت کرنا میری یہ قابل فخر بات ہے جس میں ہم اس قومی مرکز براہ مسالحت کی کامیابیوں کا مطارف ہیں یہ مرکز پاکستان میں ای ڈی آر کے نظام کو مستحق کم بنانے میں اہم کرکڑار ادا کر رہا ہے جس سے معاشرے کے تمام طبقات کے لیے انصاف تک رسائی میں مزید بہتری آ رہی ہے مجھے خوشی ہے کہ اس کی کامیابیوں کو بین الاقبام سطح پر ایشیا بہر اکوینوس علاقائی سالسی گروپ کے رکن کے حصے سے بھی تسلیم کیا گیا ہے ایک اور اہم بات جس کا یہاں میں ذکر کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں وہ اس معاملے میں ہمارے پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا کا کردار ہے دراصل جب تک ملک میں اس قسم کے اداروں کی مناسب تحشیر نہیں ہوگی اور اس بارے میں عام لوگوں کو ضروری آگاہی فراہم نہیں کی جائے گی ان اداروں کی صلاحیتوں سے مقمل استفادہ کرنا ایک عمر محال ہے میں اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا کے لوگوں کو مشفرہ دوں گا کہ اس سلسلے میں وہ اپنا مصبت کردار ادا کریں جب یہ بات ایک عام جائزے میں آئی ہے کہ جب بھی ہم اے ڈی آر کی بات کرتے ہیں تو اکثر عدلیہ کے موجودہ نظام کو پیسیولی یا ان بیٹوین دی لائن تنقیق کا نشانہ بنایا جاتا ہے جو ایک غیر حقیقت پسندانہ سوچ ہے مجھ سے پہلے آنے والے کچھ مقردین نے بھی کچھ اسی قسم کے تفسریں کیے تھے تو اس سلسلے میں نصد دو باتیں کہنا چاہوں گا پہلے تو میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں مروڑی نظام عدی کے سسٹم میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں ہے یہ ایک ٹائم ٹیسٹڈ آزمودہ نظام ہے جو دوسرے بہت سے ممالک میں کامیابی کے ساتھ فالو کیا جا رہا ہے جو اصل خرابی ہے در حقیقت اس کو عملی جامع پہنانے والے مختلف کرداروں میں ہیں جس کے لئے بجا طور پر کہا جا سکتا ہے دوسری بات جو اس حوالے سے میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آج ہم ایک ایسے معاشرے کا حصہ ہیں بدقسمتی سے جہاں سچ اور جھوٹ حلال و حرام کی تفریق ختم ہوتی نظر آ رہی ہے جہاں خوف خدا کا خودان ہے جہاں انا کے اشیوز ہماری سوسائیٹی میں ڈومینیٹ کر رہی ہیں جہاں لوگ مقدم بازی کو ہوبی کے طور پر لیتے ہیں جہاں پیشہ ورانہ مقدم بازیاں مقدم باز عدالتوں کے کوریڈور میں گھومتے نظر آتے ہیں جو ٹھیکے پر مقدم بازیاں کرتے ہیں دوسروں کی طرف سے جس معاشرے میں مقتول کی والدہ اور بیٹیاں عدالت عظمہ میں آکے بیان دیتی ہیں کہ تمام چشمجید گواہ منحرف ہو گئے ہیں اور سرکار کی مشینجی ان کے خلاف کار فرمائے جہاں لوگ اپنی قومی ربان میں گفتگو کرتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں جہاں عدالتی حکام احکامات پر جہاں عدالتی حکامات پر عمل درامت اس کی روح کے مطابق نہیں کیا جاتا بلکہ سے اس سے بچنے کے لیے قانون سازی کا اختیار کا ذریعہ عویل کیا جاتا ہے تو یہ وہ مشکلات ہیں جس دور میں آپ اور ہم آج رہ رہے ہیں میرے ان باتوں کا ذکر کرنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ موجودہ عدالتی نظام پر بیجا تنقید نامناسب ہے کیونکہ یہ پریشانیاں وہ جو مسائل عدلیہ کے سامنے ہیں اس کو وہی بہتر طریقے پر سمجھتے ہیں لیکن میں آپ کو اس چیز کے بارے میں مکمل اشورنس دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں ایک مکمل آزاد عدلیہ کام کر رہی ہے جس کا ہر فرد اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہوئے تمام ڈیووشن کے ساتھ کام کر رہا ہے جہاں تک اس قسم کے اداروں کے قیام کا تعلق ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور ماضی میں بھی اس قسم کے تجربات کیے جاتے رہے ہیں لیکن ان کی ناکامی کی بنیادی وجہ یہ رہی ہے کہ جب تک اس نظام کے رائج کرتے ہوئے ہمیں لوگوں کو ذہنی طور پر تیار نہیں کر لیتے اس قسم کے اداروں کی کارکرگی متاثر ہوتی رہے گی تو بہرحال میری تمام نیک تمنائیں اس ادارے کی ساتھ ہیں اور آخر میں میں دعا گو ہوں کہ اس ادارے کو ہر طرح کی کامیابیہ نصیب ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اسے پاکستان میں ایک اہم ادارے کے طور پر شہرت حاصل ہوگی اور یہ میاری انصاف تکرسائی اور قانون کے حکمرانی کی نئی تشریح کا باعث ہوگا اور اس سلسلے میں اس ملک کے عوام کے لیے مددگار ثابت ہوگا بہت بہت شکریہ